اسلام علیکم دوستو میں ہوں نریز علی وڈیچ ایڈوکیٹ اینڈ ٹیکس کنسلٹنٹ میں آیا ہوں آپ سب کی خدمت میں آج ایک ویڈیو لے کے انکم ٹیکس ریٹرن فار پینچنرز بہت اہم جو ہے یہ ٹاپک ہے آج کا ٹاپک کی ڈسکرپشن سے پہلے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل میں بتانے سے پہلے میں آپ سے ریپیسٹ کروں گا کہ اسمان علی کے چینل کو سبسکرائب کیا جائے اور نیچے دیئے کہ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے جیسے کہ آپ سب سمجھ جانتے ہیں دوست کے جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن کو ڈیل کرتا ہے ایف بی آر ایف بی آر یہ ان کی ویب سیٹ ہے ایف بی آر ڈوٹ جی او وی ڈوٹ پی کے دوستو اسٹرہ کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی ویب سیٹ اوپن ہونے کے بعد آپ انکم ٹیکس کی اس آئیرس پہ کلک کریں گے نیٹ تھوٹا سے لگتا ہے سلو ہے لیکن جیسے یہ اوپن ہوتا ہے میں آپ کو آگے فردر ڈیٹیل کی درہو لے کر جاتا ہوں دوستو اسٹرہ کی ویب سیٹ جب اوپن نہیں ہے تو اسٹرہ کا ایک کولم آ جائے گا آپ کے پاس آپ یہاں پہ لاؤگن کریں گے لاؤگن ہے آپ کا آئی ڈی آئی ڈی کارڈ کا سین ایسی نمبر ہے وہ ہی آپ کا جو ہے وہ لاؤگن آئی ڈی ہے اور جو پاسورڈ ہے وہ آپ کا ایف بی آر میں ایک پاسورڈ دیا ہوگا جب آپ ایٹ دیر ٹائم جب آپ کا اینٹین بنا تھا اینٹین بننے کے وقت ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ کا ایک پاسورڈ ریسیو ہوا تھا ایف بی ایر کے طرف سے وہ ہی آپ کا لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ ہے وہ آپ جہاں پہ پوٹ کریں گے اس کے بعد لاغن پہ کلک کر دیں گے دوڑی سے انٹرنیٹ کا ایشو ہے اسی وجہ سے سلو چل رہا ہے دوستو جب ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ فرس ٹیپ ہے یہ اس کا کولم اوپن ہو جائے گا آپ اپنا نام اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی اپ ڈیٹ کر کے اوپ کر دیں اثر ویس کو سکپ کر دیں سکپ کریں گے تو آئی رس کا یہ ہے جو ایکچوال اور ڈیفارٹ جو ہے نا اس کا جو فارم ہے جو بھی اس کا وہ ہے سمبلز ہیں ریجسٹریشن ڈیکلیریشن ایسٹس ایکلیریشن ریکٹیفیکیشن ریفنڈ ایم آئی ایس سی پی آر کریکشن اور ویڈھ ہولڈنگ مین یہ چیزیں ہیں جس میں آپ ورکنگ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو سب اپلیکیشن سب کولمز وغیرہ وہ سب یہاں سے ملیں گے اس کے بعد کوئی ایسی ریٹرن جس پہ آپ ورک آٹ کر رہے ہوں اور اس کو آپ جانا آپ سب بیٹ نہیں کرتے تو آپ بند کر دیتے ہیں سسسٹم تو وہ آپ کو یہاں پہ ڈرافٹ میں ڈیکلیریشن میں ریسیو ہوں گے جیسے یہ پڑی ہی ہیں ساتھ اٹھارہ ان انیس کی ان پر میں ورک آٹ ٹر رہا تھا میں نے ان کو سب میٹ نہیں کیا اور سب میٹ نہ کرنے کے بعد میں نے ان کو بند کر کے ایسے ڈرافٹ میں رکھ لیا اس کے بعد یہ ان باکس ہیں آٹ باکس ہیں کمپلیٹی ٹاسک میں ہیں جب آپ یہ ایسے کوئی ان کانٹیکس کی ریٹرن فائل کر لیتے ہیں اس کو سب میٹ کر دیتے ہیں تو یہ کمپلیٹی ٹاسک کے فولڈر میں آپ کو وہ ملیں گی ڈیکلیریشن کے فولڈر میں آپ کو ملیں گی تو جو سب سے پہلے پھر آج جب اوپن کرنے کے بعد ہم ڈیکلیریشن میں جائیں گے ڈیکلیریشن میں ہم جو ہے وہ پینشنرز کے لیے جو ہے وہ نورمل ریٹرن اس کو کلک کریں گے اس کو اوپن کریں گے یہاں سے پیریٹ سلیک کریں گے دوہزار انیس ایسے سلیک کر کے یہاں سے سرچ کر دیں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کا جو فارم اوپن ہوگا وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں جو آپ کا فارم اوپن ہوگا اس میں ایسا ایک فارم دوستو اوپن ہوگا یہ فارم اوپن ہو جائے گا جس میں جو ہے نامو ساری آپ کو ڈیٹیلز دینی پڑیں گی کوئی پروپرٹی ہے آپ کے پاس کوئی بائیک ہے کوئی گاڑی ہے اس کے علاوہ کوئی پروپرٹی ہے کوئی گفٹ ہے کوئی گفٹ ملیں آپ کو کوئی آپ کے پرائیس باؤنڈز ہیں جو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کی ڈیٹیلز ایپ پی آر کو دیں گے سیلری میں کیونکہ یہ سیلری پرسن تھے اس کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے ریٹائرڈ ہونے کے بعد جب آگے آئیں گے تو سب سے پہلے ہم آئیں گے یہاں پہ کیپٹل ایسٹس میں ادر سورسز میں آ جائیں گے یہ ریسیٹ اینڈ ڈیڈکشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں بھی آ جائیں گے اگر ان کی فار ایسیمپل تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ جو ہے وہ ان کی جو منتلی انکم ہے منتلی پینشن ہے تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ تو یہ تقریبت بنے گی جو ہے وہ آپ جتنے بھی بنتی ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیجئے گا تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ پر منت اگر ان کی پینشن آ رہی ہے بسر جاپ کی سرٹی فائیو تھاؤزنڈ پینشن کے حساب سے جو آپ کو وہ ریسیو ہو رہی ہے پینشن وہ آپ کے بارہ منت کے حساب سے چار لکھ نبے ہزار بنتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے اور ساتھ جو ہے وہ اگزیمٹیڈ میں لکھیں گے چار لکھ نبے ہزار چار لکھ نبے ہزار آپ ایسے ہی اگزیمٹیڈ میں لکھیں گے اس پہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتا اگر اس سے زیادہ ہی بڑھ انگریز ہو جائے گی تو پھر اس پہ جو ہے وہ ٹیکس لگتا ہے ایک اگزیمپل آپ کو بتاتا ہوں کہ دو میلین ہے ایک شخص کی جو پینشن ہے وہ آ رہی ہے تین میلین دو میلین یہ الگ آ رہی ہے ایک اکانڈ میں اور ایک میلین الگ آ رہی ہے کسی اور کمپنی سے کسی اور فرم سے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے تو جو بڑی والی اماؤنٹ کی جو ہو ہی وہ آپ کو وہ ایکسیپشن میں آ جائے گی اس پہ آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا لیکن آپ کو جو ہے ون میلین پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ون میلین پہ جتنا بھی ٹیکس بنتا ہے وہ آپ کو پھر پی آؤٹ کرنا پڑے گا فیلال ابھی ہم یہاں پہ سیمپل سی ریٹرن ہے یہاں بات کر رہے ہیں کہ پینشنٹ کی چار لکھ نبے ہزار پیا یہاں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ باقی اگزیمپلیڈ میں لکھتے ہیں کیلکولیڈ کرنے کے بعد آپ نیچے کمپوٹیشن میں آ جائیں کمپوٹیشن میں آئیں گے ٹیکس ایبل میں تو یہ دیکھیں چار لکھ نبے ہزار پیا انکم فرام ادر سورسز میں چار لکھ نبے ہزار پیا اڈ ہو گیا جس پہ جو ٹیکس بن رہا ہے وہ زیرو ہے کوئی ٹیکس نہیں بن گا اس کے بعد کوئی چیزیں جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو فوراں انکم آ رہی ہے کوئی اگری کلچرین انکم ہے اگری کلچرین انکم کے اندر ان کا ان کو جو آ رہی ہے انکم وہ آ رہی ہے سکسٹی تھاؤزن جو یہ پر یئر پر اینم ان کو مل رہا ہے وہ ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں کلکولیٹ پہ کلک کریں گے کمپوٹیشن میں چلے جائیں کمپوٹیشن میں دیکھی گا چار لکھ نبے ہزار پلس ان کے اگری کلچرین انکم ہے سکسٹی تھاؤزن پھر بھی ان کا جو ٹیکس زیر ہو گا ہے یہ بھی ایٹی تھاؤزن سے نیچے اگر وہ رکھیں گے اگری کلچرین انکم تو اس پر بھی ٹیکس جو ہے وہ نہیں ہے کلکولیٹ دوبارہ کر لیتے ہیں کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آ جائیں گے ویل سٹیٹمنٹ میں ویل سٹیٹمنٹ میں جو ان کے گھر کی ایکسپینسز ہیں وہ تھے چار لکھ پچاس ہزار پہ جو ان کے پورے سال کے ایسپینسز ہیں جس کے اندرے ہیں ان کے ایکٹرسٹی بلز ان کے انشورنسز ان کے باقی سب جو جو ایک ہاؤس کیپنگے ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ سم اپ کر کے وہ یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ریکنسیلیشن میں آ جائیں گے ریکنسیلیشن میں ریکنسیلیشن سے پہلے ہمائیں گے پرسنلیشن میں پرسنلیشن میں اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے جانور ہیں ان کے پاس پانچ لاکھ روپے کے جانور ہیں جو ان کے پاس ہیں اور اس کے بعد جو کیش ہے کیش ان کے پاس پانچ لاکھ روپے کیش پڑا ہوا ہے باقی جو فردر ہیں باقی جو چیزیں ہیں بائک ہے گاڑی ہے وہ آپ الگ ایڈ کریں گے وہ یہاں پہ اپنا یہ جو کولم ہے اینی ایڈر ایسٹس میں یہاں پہ ایڈ کر دیں گے گاڑی کا نمبر گولڈ وغیرہ جو کچھ بھی ہے ایسے گولڈ آئے گا تو گولڈ آپ یہاں پہ لکھیں گولڈ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے گولڈ لکھیں کتنا گولڈ ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر دیجئے گا اس کے بعد ہم کیلکولیٹ میں چلے جائیں گے جو کیلکولیٹ میں جائیں گے دری کانسیلیشن دس لاکھ انکی ایسٹس بن گئے دس لاکھ میں لاکھ اور بیک انکی ایسٹس بننے کے بعد یہاں سے اٹھا کے دوستو انڈر ایڈ کانسیلڈ امورٹ میں آپ کا یہ زیرو آنا بہت ضروری ہے بدہ اٹھ دیس آپ کے جائیں انکم ٹیکس لیٹن فائل نہیں ہوگی یہاں سے آپ ایدھر آئے گا اس کے بعد آپ یہاں سے ویریفکیشن کا یہ پاسٹر جو ہے وہ اٹھ کر کے اپنی اس لیٹن کو سبمیٹ کر دیں گے سبمیٹ کرنے کے بعد جو ویریفکیشن کے بعد آپ سب سے پہلے سیو کریں سیو کے بعد آپ اس کو سبمیٹ پر کلک کر دیں گے تو آپ کی جو پینچنٹ کی پینچنٹ ٹیکس کی لیٹن ہے وہ آپ کی سبمیٹ ہو جائے گی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو پیری ہیڈ ہے وہ صحیح سیلیکٹ ہو صحیح سیلیکٹ ہونے کے بعد آپ نے کس کس طرح جو ہے وہ آپ نے جو کولمز میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے وہ سارا اگر آپ کو کسی قسم کو کوئیری ہو کوئی پریشن ہو تو آپ اپنے کمٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ کو کوئی پریشن ہے تو کانلی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ